یہ بینسوں کا گوبر گروایا تھا تو ابھی یہ صبح سے لگایا ہوا ایک آدمی کھلارنے کے لئے تقریباً کھلر چکا ہے تو ابھی بی بھی گرائیں گے اور اس کا جو بیجائی وغیرہ وہ شروع ہوگی ابھی اور اپنے تیلوں کی جڑائی بھی شروع ہے لیکن وہاں لیڈیز ہیں اس لئے آگے نہیں جا رہے ہیں ہو نہیں گیا مکمل با آگے ٹریکٹر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سنگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہو دنیا واخرے کی تمام خوش انہیں سے فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہ شروع ویلوگ کیا تقریباً نصر کے بعد ویڈیو شروع کر رہا ہوں کیوں صبح سے کچھ کیا نہیں ہے آج تو نہ ہی آج کل گرمی میں کچھ ہو رہا ہے کام نہ بھائی نکلا جا رہا ہے تو ابھی اثر کے بعد یہ اپنی زمین جو پچھلے دنوں ریزر لگوایا تھا اس میں بجائی وغیرہ کرنی ہے چارے وغیرہ کی تو یہ صبح سے لگا ہوا ہے گوبر وغیرہ کو لیول کرنے کے لیے گوبر کی جو بینسوں کا گوبر ہوتے ہیں اس کی ایک ٹرالی گرائی تھی تو یہ زمین کے لیے کافی بہتر ہوتی ہے اور خاد وغیرہ کا کام کرتی ہے یہ تو بس یہ بھی ابھی کھلر چکا ہے ابھی ٹریکٹر وغیرہ آئے گا تو بھی وغیرہ بھی وہی گرائیں گے اور بس بھی گرانے کے بعد ٹریکٹر جو اپنا کام کرے گا اس کے بعد پانی لگے گا فوری کیوں اس بار پہلے پانی نہیں لگایا نہیں تو زمین کو پہلے پانی لگاتے ہیں رونی وغیرہ کرتے ہیں اس کی تو اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا خوش کونے پہ آتا ہے اس وقت بھی گرا کے پھر اگلی بیجائی کی جاتی ہے تو لیکن اس بار یہ ہے کہ پہلے بیج گرائیں گے پھر اس کے بعد پانی لگائیں گے بیج گرایا جا رہا ہے تو دوسرا ہمارا دوسرا بھی آ رہا ہے تو اس نے چار وغیرہ لینے جانا تھا اس لیے اس نے کہا تھا کہ میں بعد میں آؤں گا تو ابھی تھوڑی دیت تک آتا ہے یہ بیج گرا رہا رہے ہیں بھائی جان موسیقی موسیقی ابھی تو ہلوکرہ پھیر رہے ہیں تو ہم پانی کا پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر پانی مل جاتا ہے تو ابھی لگائیں گے ابھی کافی ٹائم سے وہ پتہ کر رہے تھے جن کا یہ ٹوال ہے تو وہ گھر میں نہیں تھے تو ابھی ایک لڑکا آیا اس سے بات کی ہے ابھی پانی مل گیا ہے تو بس ایک یہ نکہ رہتا ہے وہ لگائیں گے پھر اس کے بعد پانی کو چالو کروائیں گے پانی آج ہی لگے گا کیوں نہ لگایا تو یہ جو بھی ہے یہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے ہلکہ ہلکہ سا پانی لگانا پڑے گا تو بس ابھی تھوڑی سی دیر تک یہ نکہ چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد پانی لگوائیں گے باقی کام ہمارا تقریبے مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ ہوا کافی یہ چارہ ہیدہ سے آج کٹا ہے اپنا تو رات پانی لگایا یہ دوسری طرف سے کٹیں ہیں آج تو رات کافی ٹائم ہو چکا تھا عیشہ کے بعد کافی لیٹ آئے ہیں تو اندیرہ بھی تھا اس لئے ویڈیو بننا کچھ مشکل تھی اس لئے فراغ ہو کے آئے ہیں تھکے ہوئے تھے تو آتی ہی نماز پڑی ہے اور کھانا کھایا بھی آرام بھی کیا ہے تو ابھی صبح کا ٹائم ہے چارہ لینے کے لیے ہوا کافی مزے کی چل رہی ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے اور فسنوں کا جو محول ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لیکشہ ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا اور ہمارے جانب کو سبسکرائب کریے گا انسٹراؤں پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ